اسلام علیکم بیوز ہمارے چینل میں خوش آمدید آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرافٹی آئیڈیاز کیسے ہیں آپ لوگ پرنس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو آئیڈیاز دکھا رہے ہیں کرافٹ کے بارے میں یہ پیپر کرافٹ کے کچھ آئیڈیاز ہیں جس میں آپ پیپر کوائلنگ سے بنے ہوئے کچھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر سے بنے ہوئے یہ فلارز بہت زیادہ خوبصورت الیگنٹ ہیں اور اس میں بہت اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ان کو بنانے کے لیے کوائلنگ پیپر سٹریپس ہوتی ہیں وہ یوز کی گئی ہیں اور یہ مرکر سے ملتی ہیں امومن اور ان کو خود بھی پیپر کاٹ کر دنایا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کلر پیپر کی ایک سائز کی سٹریپس کو کاٹ کر اس طرح سے فلار میکنگ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے کام کیا جاتا ہے کیونکہ ایک پتی اس میں بنائی جاتے ہیں اور ہر پتی میں مختلف شیفز تیار کی جاتے ہیں پتیوں کے اندر بھی مختلف ڈیزائنز بنا جاتے ہیں اور ان کو مختلف انداز میں بنا کر فلارز کی شیفز میں ارینج کیا جاتا ہے اور اس سے بہت اچھی ڈیزائن اور بہت اچھی ڈیکوریشن کی جا سکتے ہیں اور ان فلارز کو آپ سپریر بھی تیار کر سکتے ہیں اور ان کو ایک پینٹنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جبکہ ان کو ایک شیف کی صورت میں بنانے پر آپ ان کو ایک 3D لک دے سکتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر ارینج کر سکتے ہیں نہ صرف آپ ان فلاز کی مدد سے فلار ارینجمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان فلاز کو کرافٹ پروجیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ان سے پینٹنگز بنا سکتے ہیں آپ ان کی مدد سے والارٹ بنا سکتے ہیں اور ان کو گریٹنگ کارز میں استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ان کو سکرائب بکنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ گلدانوں میں بھی سجا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ انفلاز کو نیز کر سکتے ہیں ہوم ڈیکور میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مختلف انداز میں انفلاز کی پتیاں تیار کی گئے ہیں کچھ میں انسائیڈ میں آپ کو بہت اچھے پیٹنز بنے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں ہر ایک پتی کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے سین سائز میں اور اس کے بعد ان کو فلاز کی صورت میں رینج کیا جاتا ہے اور مختلف کلرز میں آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹریپس کی ہوتی ہے کوائلنگ سٹریپس یہ ہر رنگ میں دستیاب ہوتے ہیں اور اگر خود بھی آپ ان کو بنانا چاہیں تو کلر پیپرز مارکٹ میں ملتے ہیں آپ ان کلر پیپرز کو یوز کرتے ہوئے پیسرہ کی باریک باریک سٹریپس تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پتیوں کی شیف میں دیں اور فلاز کی شیف میں ان کو بعد میں ارینج کر لیتے ہیں اور اس میں آپ نے گلو یوز کرنیتی ہے یعنی بیسیکلی یہ پیپر اور گلو کا کام ہے اور اس کے بعد آپ ان کو مختلف انداز میں ارینج کر سکتے ہیں اگر آپ کوائلنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے وہاں پر آپ کو بیسیک کوائلنگ جو ٹیٹوریلز ہیں وہ ملیں گے ان کے مدد سے آپ ان کے بیسیک سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ زیادہ کام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ مزید خوبصورت انداز میں فلاز میکنگ کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اور آپ نے سے انجوائے کیا ہوگا تو اس کو لائک کر لیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا پھر اندھا ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے اور اپنا کیا لکھے گئے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی